بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبائی کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے سلسلت الحوارات العربیت السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبخ نمبر پچیس ہے جس میں ہم موسم کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب ہم پوچھتے ہیں کہ موسم کیسا ہے آج کل جو موسم ہے اس کے بارے میں بتائیے یا آپ کیسا پاتے ہیں تو اس کے جوابات اور جملے ہم عربی میں کیسے کہیں گے آئیے گفتگو اور حوار کو ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے تلفز کی ادائیگی میرے ساتھ بلندہ واسے پڑھئے السلام علیکم آپ بھی پڑھئے وعلیکم السلام اخبرني يا اخی اخبرني يا اخی كيف الجو في المدینہ جو معتدل هذه الایام جو معتدل هذه الایام هذا فصل الربيع هذا فصل الربيع هل تحب الربيع احب جميع الازہار احب جميع الازہار شکرا مع السلامة تلفز کی ادائیگی ہو چکی آئیے معانی پر غور کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام اس کا معنی تو ظاہر ہے اس کے بعد اخبرني يا اخی اخبرني مجھے بتاؤ میرے بھائی اخبرني مجھے خبر دو یا اخی میرے بھائی خبر دینا خبر دینا عربی زبان میں اس کے لئے جو ورب اور فعل استعمال ہوتا ہے وہ ہے اخبارا یہ ماضی ہے یخبرو یہ مزارے ہے اخبارا اس ایک آدمی نے خبر دی یخبرو وہ آدمی خبر دیتا ہے یا دے گا مثلا یخبرو الطالب یخبرو الطالب الاستاذہ طالب علم استاذ کو خبر دیتا ہے یہ آپ سیکھ لیں کہ فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اس پر یہ زمہ ہوتا ہے اور جو مفعول ہوتا ہے اس کے اوپر فتحہ ہوتا ہے یخبرو فعل ہے الطالب فاعل ہے اور الاستاذ مفعول ہے جس کو خبر دی گئی ہے مثلا میں آپ سے کہوں اخبار تو اخبار تو زیدن میں نے زید کو خبر دی تو یہاں پر اخبار تو اخبار تو یہ فعل ہے تو فاعل ہے زیدن مفعول ہے اخبار تو میں انا ہے انا انا سے مراد میں یہ فاعل ہے اور اخبارا فعل ہے زید مفعول ہو گیا کہ میں نے زید کو بتایا ہے میں نے خبر دی ہے مثلا میں نے آپ سے پوچھا کہ استاذ کو کس نے بتایا ہے استاذ کو کس نے بتایا ہے تو میں کہوں گا من اخبار الاستاذ استاذ ٹھیک ہے یہ سوالیہ جملہ ہو گیا من کون ہے یا کس نے اخبارا بتایا ہے استاذ کو من اخبار الاستاذ تو یہ فعل ماضی کو ہم نے استعمال کیا یہاں پر اور اسی طرح من یخبر الاستاذ استاذ کو کون بتائے گا تو آپ اس کو سیکھ لیں یہ فعل ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اخبرنی ہمیں بتاؤ اخبرنی یہ امر کا سیغہ ہے امر سے مراد حکم کرنا کسی کو مجھے بتاؤ اخبرنی نی میں مجھے بتاؤ اخبر بتائیے یا اخی اے میرے بھائی کیف الجوو فی المدینہ تی کیفہ کیسے ہے الجوو موسم شہر میں موسم کے ساہب مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں یعنی گاؤں نہیں شہر گاؤں کو عربی زبان میں قریتن قریتن قریہ کہا جاتا ہے اور شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے تو سوال ہے اخبرنی یا اخی اے میرے بھائی مجھے بتائیے کیف الجوو کیسا موسم ہے فی المدینہ شہر میں تو اس نے جوابا کہا الجوو موسم جو ہے معتدل معتدل ہے معتدل معتدل ہے امروی میں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں الجوو معتدل موسم تو معتدل ہے ہاظہ الایام ان دنوں ایام یوم کی جمع ہے یوم سے مراد دن ایام بہت سارے دن یعنی یہ جو دن چل رہے ہیں اس میں موسم معتدل ہے آگے بڑھتے ہیں جب اس نے کہا کہ موسم معتدل ہے اس نے کہا ہاظہ فصل الربیع یہ بہار کا موسم ہے فصل کہتے ہیں موسم کو الربی کہتے ہیں بہار کو فصل موسم کو کہتے ہیں جس طرح الجو جو کہتے ہیں یعنی آب و ہوا آب و ہوا کیسی ہے باہر کی اور فصل کہتے ہیں موسم کو ہاظہ فصل الربیع یہ بہار کا موسم ہے دوسرے نے کہا حل حل موسم کیا کیا حافظ موسم بہار موسم موسم تو جب سن لیجیے گا سن لیجیے گا ہاظانی اسنانی کر دیں اس کو ہاظانی اسنانی اسی طرح ہاؤلائی ہاؤلائی جمیعہم جمیعہم یہ سارے کے سارے تو جمیع سے مراد یعنی جمیع الناس سارے لوگ جمیع الناس سارے لوگ تو جمیع کا مراد سے سارے مراد ترجمہ ہے سارے یعنی سارے پھول مجھے پسند ہے تو سامنے والے نے کہا شکرا بہت مہربانی ماہ سلامتی سلام آپ آپ کے لئے سلامتی ہو اور سلامتی سے ہم جدہ ہوتے ہیں تو اس حوار کو بھی ضرور زبانیات کریں جو افعال بتائیں ہیں اس کا استعمال ڈیلی روٹین میں یا روزانہ ضرور کیا کریں تاکہ وہ ہمارے اسباق ازبر ہو جائیں یاد ہو جائیں ذہن میں بیٹ جائیں اسی طرح ہم عربی میں ترقی کرتے جائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ